بھوپال سے اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر ایک محلہ پروفیسر کی کورونا کے چلتے موت ہوئی ہے ایکسیلنس کالیج میں پروفیسر تھی محلہ نوجون کو حمیدیہ میں کیا گیا تھا بھرتی بھوپال میں سنکرمتوں کی سنکیہ چھبیس سوکی پار پہنچ چکی ہے اب تقراد دھانی میں ہو چکی ہے پچاسی لوگوں کی موت مددی پردیش میں آکڑا ہوا گیارہ ہجار پانچ سو بیاسی تو بڑی خبر بھوپال سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر ایکسیلنس کالیج کی محلہ پروفیسر کی کورونا کے چلتے موت ہوئی ہے نوجون کو حمیدیہ اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا تھا بھوپال میں سنکرمتوں کی سنکیہ چھبیس سوکی پار پہنچ چکی ہے اب تقراد دھانی میں پچاسی لوگوں کی موت ہو چکی ہے وہی اگر مددی پردیش کی ہم بات کریں تو تیجی کے ساتھ مددی پردیش کا یہ آکڑا بڑھ رہا ہے یہ آکڑا گیارہ ہجار پانچ سو بیاسی پہنچ چکا ہے نیرہ شریباستو بھوپال سے سنبات دیتا ہون لائن پر ہیں نیرہ جس طرح سے خبر ہے کہ کورونا کے چلتے ایک محلہ پروفیسر کی موت ہوئی ہے کیا کچھ پورا اپ ڈیٹ ہے اس کو لے کر اور پھر ہم آپ سے جاننا چاہیں گے بھوپال کا اپ ڈیٹ اس کے بعد مدد پردیش کا اپ ڈیٹ جی بالکل دیکھیں کورونا کا کہہر جو ہے لگاتار جائی ہے اور اب ایک بری خبر بھوپال سے نکل کے آ رہی ہے ایکسیلنس پولیج کی جو پروفیسر ہیں ان کی کورونا سے موت ہو گئی ہے جو کچھ دن پہلے ہی اسپتال میں بھرتی جن کو کیا گیا تھا سانس لینے میں تکلیف کے چلتے ان کو بھرتی کیا گیا تھا اس کے بعد علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی اور یہ وہیں جی پورے مدد پردیش کی بات کی جائے تو گیارہ ہزار پانچ سو بیاسی کل مریض ابھی تک چنیت میں جا چکے ہیں اور کل چار سو پنچانبے موتیں مرد پردیش میں ہو چکی ہیں وہیں انڈور کی بات کی جائے تو انڈور میں چار ہزار دو سو اٹھاسی مریض ابھی کورونا کے پیڑت بتائی جا رہے ہیں وہیں ایک سو ترانبے موت جو ہے انڈور میں ہو چکی ہیں اس طرح سے جو ہے پردیش کا آگڑا لگاتار بھرتا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں راہت بھری خبر بھی ہے کہ جس طرح سے ابھی جو ریکاوری جو ریٹ ہے وہ کافی اچھی بتائی جا رہی ہے پردیش میں جس طرح سے گرہے منتری نروتہ مشرا نے بتایا کہ ریکاوری ریٹ ہماری کافی اچھی ہے اور لوگوں کی حالت میں جو اصدار بھی ہو رہا ہے نیراج ریکاوری ریٹ کہاں پہنچ چکا ہے مدد پردیش میں جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ گرہے اور سواست منتری ڈکٹر نروتہ مشرا جو لگاتار ریکاوری ریٹ کو لے کر اپ ڈیٹ کرتے ہیں کہاں ریکاوری ریٹ ہے اس سمائے جب ابھی جب بات کی گئی تھی جو ریکاوری ریٹ تھا مدد پردیش کا وہ سکس پوائنٹ نائن پرسنٹ تھا لگ وگ لگ تو جو ہے اب جس طرح سے چرائیو اسپتال سے بھی روز مریض رسچارج ہو رہے ہیں کل بھی مریض رسچارج ہو رہے ہیں اور آج جو ہے جو آکڑا جو سامنے آئے وہ پہلے کافی لمبے سمائے بات تیس سے کم کا آکڑا ملا ہے کل بھوپال میں تیس سے کم مریض جو ہے ملے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک اچھی خبر بھی ہے لیکن کہیں نہ کہیں لوگوں کو سافتہ نہیں نیراج بہت شکریہ جو ریکاوری ریٹ ہے جو تاجہ آنکڑا ہے لگ بھگ بہتر فیصدی کے آس پاس پہنچ چکا ہے یہ اچھی بات ہے مدد پردیش کے لیے کی جو ریکاوری ریٹ ہے وہ بہتر ہو رہا ہے لیکن جس طرح سے کورونا پوزیٹیو مریضوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے وہ نشطہ طور پرچنتہ میں ڈالنے والی بات ہے بہت شکریہ نیراج استعمال موسیقی